بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت علی قرملا بجھے کی ذات گرامی بہت سے کمال خوبیوں کی جامع ہے اور آپ شیرِ خدا بھی ہیں دمادِ مصطفیٰ بھی حیدرِ قرار بھی ہیں صاحبِ ذلفکار بھی حضرت فاطمت الزہرہ کے شوہرِ نامدار بھی ہیں حسنینِ قریمین کے والدِ بزرگوار بھی صاحبِ سخاوت بھی صاحبِ شجاعت بھی عبادت و ریاضت والے بھی فصاحت و بلاقت والے بھی علم والے بھی حلم والے بھی فاتحِ خیبر بھی میدانِ خطابت کے شاہ سوار بھی غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال خوبیوں کے جامع ہیں آج کی ویڈیو میں حضرت علی کی شخصیت اور آپ کی سیرت سے چند درکشہ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ہر پہلو ایسا ہے جس کے بارے پہ جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت علی کی سیرت کے یہ ایمان افروض پہلو جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تیس آم الفیر پہ پیدا ہوئے اور اعلانِ نبوت سے پہلے ہی مولائے کل سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے اس دور میں قریش کہت میں مبتل آتے حضور نے ابو طالب پر ایال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لے لیا تھا یوں حضور کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا آنکھ کھولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرہ دیکھا انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں اس لئے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور اس لئے کرم اللہ وجہ آپ کا لقب ہوا پیارے دوستو اگر بات کی جائے آپ کے حلیہ مبارک کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جسم کے فروا تھے اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے لیکن نہائیت قوی اور میانہ قد مائل پا بستی تھے آپ کا پیٹ دیگر آزا کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا موٹھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا رنگ گندمی تھا تمام جسم پر لمبے بال آپ کی ریشیں وہ بارگھانی اور دراز تھی مشہور ہے کہ یہودی کی داڑی بہت مختصر تھی تھوڑی بر صرف چند گنتی کے بال تھے اور وہ حضرت علی سے کہنے لگا اے علی تمہارا یہ دعویٰ کہ قرآن میں سارے علم ہیں اور تم باپ بے مدینہ تلعلم ہو تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑی اور میری مختصر داڑی کا بھی ذکر ہے حضرت علی نے سورہ آراف میں یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو اچھی زمین پر ہیں اس کی حریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بہ مشکل تو اے یہودی وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی اور خراب زمین تیری تھوڑی دوستو معلوم ہوا کہ حضرت علی کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑی اور یہودی کی مختصر داڑی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علم کا خزانہ ہے مگر لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے کاثر ہیں حضرت علی قرم الاوجہ کہ ایک کنیت ابو ترابی ہے جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر بگارتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور رحمتِ عالم کے لطف و کرم کے مزہ لیتے اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور ہی سے انائت ہوئی تھی اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی کہ اتنے میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابو تراب یعنی اے مٹی والے اٹھو اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی پیارے دوستو حضرت علی کی شجاعت و بخادری شہرہ آفاق ہے عرب و عجم میں آپ کے قوتِ بازو کے سکھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے روب و تبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کامک جاتے ہیں جنگِ تبو کے موقع پر سرکارِ مدینہ نے آپ کو مدینہ طیبہ پر قفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا جنگِ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسود بن عبدالعصد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عطبہ بن ربیہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیہ اور اپنے بیٹے ولید بن عطبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجئے حضور نے یہ سن کر فرمایا اے بنی حاشم اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے حضور کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن کی طرف بڑھے دشمن کے سردار عطبہ حضرت حمزہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا ولی جسے اپنی بخادری پر بڑا ناز تھا وہ حضرت علی کے مقابلے کے لیے مستحاتی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور دینگیں مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا مگر شیر خدا علی المرتضی نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرائیا اور ذلفکار حیدری نے اس کے گھومنٹ کو خاک و خون میں ملا دیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عطبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا ہے تو آپ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اس پر بھی جہنم پہنچا دیا پیارے دوستو جنگ اہود میں جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آگئے تھے جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے تو اس وقت سرکار مدینہ بھی کفار کے گھیرے میں آگئے اور انہوں نے اعلان کر دیا اے مسلمانوں تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے یہاں تک کہ ادھر ادھر ہو گئے مگر ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو پہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا پھر شہیدوں میں تلاش کیا وہاں بھی نہیں پایا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ سے ہٹتے گئے اور میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی میں دوڑ کر حضور کے پاس جا کر کھڑا ہوا کفار گروہ در گروہ حضور پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے آپ نے فرمایا علی ان کو روکو تو میں نے تنہ تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ان کے مو پھیر دئیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کو اکیل مقابلہ کیا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر حضور سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا بے شکلی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے قمالِ قرب حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا میں تم دونوں سے ہوں پیارے دوستو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی کرملا وجہ کا شہید ہو جانے کی نیت سے قافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور پر حملہ کرنے فالے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مصال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے ساتھ ہی حضور سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتا دیتا ہے اسی طرح حضرت قاب بن مالک انساری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو بن عبدود جو ایک ہزار سوار کے برابر مانا جاتا تھا ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے جب وہ اور اس کے ساتھی سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی نے فرمایا اے عمرو تو قرآہ سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا جب کبھی مجھ کو کسی شخص دو اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں عمرو نے کہا مجھے میں سے کسی کی حاجت نہیں حضرت علی نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں عمرو نے کہا میرے بھائی کے بیٹے کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا حضرت علی نے فرمایا یہ میدان میں پتا چلے گا دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیرِ خدا نے اسے موت کے گھاٹ ادار کر جہنم میں پہنچا دیا اسی طرح جنگِ خیبر کے موقع پر حضرت علی نے شجاعت و بخادری کے جو جوہر دکھائے جس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و بلفلہ پیدا کرتا رہے گا خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پائے تخت تھا اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا اس قلعہ کو سر کرنے کے لئے سرکار مدینہ نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جھنڈا انائت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر کو جھنڈا انائت فرمایا لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لئے مقدر ہو چکا تھا اس لئے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار مدینہ نے فرمایا میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا وہ شخص اللہ رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ حضور کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ اکرام نے وہ رات بڑی بے قراری سے گھاٹی اس لئے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا انائت فرمائیں تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ہمیں چاہتے ہیں اور اس نعمت عظمہ اور سعادت قبرہ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر ہو جاتے جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ امیدے لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عدب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ آج نبی قریم کس کو سرفراز فرماتے ہیں سب کی ارمان بھری نکاحیں حضور کے لبے مبارک کے جنبش پر قربان ہو رہی تھی کہ سرکار مدینہ نے فرمایا علی بن طالب کہاں ہیں لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ وہ آشوبے چشم میں مبتلا ہیں ان کی آنکھیں دکھتی ہیں آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بھلا لائے جب حضرت علی لائے گئے تو رحمت عالم نے ان کی آنکھوں پر لعب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں حدیث حریف کے الفاظ یہ ہیں ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھی پھر حضور نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں حضور نے فرمایا تم ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں خدا قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے بخاری ہو مسلم اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی سے مقابلہ کرنے کے لئے مرحب یا رجز پڑتا ہوا قلے سے باہر نکلا مرحب بڑے گھومن سے آیا تھا لیکن شیر خدا علی المرتضی نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کارتی ہوئی دانتوں تک مہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے جڑ کر قلے کو فتح کر لیا اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو چالیس آدمیوں سے کم سے نہ اٹھ تھکا دوستو اگلی روایت اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے حضرت علی نے جنگ خیبر میں قلے کا پھاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا اور پھاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا اس کے بعد پھاٹک کو آپ نے پھینک دیا لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر نہ پلٹ سکے پیارے دوستو یاد رہے حضرت علی کرم داوجہ علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت زیادہ اونچا مقام رکھتے تھے سرکار مدینہ کی بہت سے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرمی ہیں آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول جواہر پا رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درستی جواب پایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت علی کرم الوجہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم فرائز اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا اور حضرت سعید بن مصیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی کرم الوجہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو دوستو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جیسے زینا کا حمل تھا ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اس سے سنگسار کرنے کا حکم فرمایا حضرت علی نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے اس لیے کہ زینا کرنے والی عورت اگرچہ گنہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے حضرت علی کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور فرمایا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا یعنی علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا پیارے دوستو اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہدت کے بارے میں بتاتے ہیں روایات کے مطابق حضرت علی کرم علیہ وجہ نے ستنہ رمضان المبارک کو چالیس ہجری کو علیہ سب بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحب زادے حضرت امام حسن سے فرمایا آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ قجروی اختیار کی ہے اور سخت نزہ برپا کر دیا ہے حضور نے فرمایا تم ظالموں کے لئے دعا کرو تو میں نے اس طرح دعا کی کہ یا رب العالمین تم مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ موزن نے آواز دی السلام السلام حضرت علی قرم اللہ وجہ نماز پڑھانے کے لئے گھر سے چلے راستے میں لوگوں کو نماز کے لئے آواز دے دے کر آپ جگاتے جاتے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کٹھ ہری شمشید لگتے ہی آپ نے فرمایا رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ توڑ پڑے اور قاتل کو بکڑا حضرت اقبہ بن ابی صحبہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا بار کیا یعنی آپ زخمی ہو گئے تو امام حسن روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا بیٹے میری چار باتوں کے ساتھ چار باتیں یاد رکھنا حضرت امام حسن نے عرض کیا وہ کیا ہے فرمایا حضرت علی نے اول سب سے بڑی تونگری عقل کی تبانائی ہے دوسری بے وکوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں غرور اور گھومنڈ سب سے زیادہ سخت وحشت ہے سب سے عظیم خلق قرم ہے حضرت امام حسن نے عرض کیا دوسری چار باتیں بھی بیان فرما دیں آپ نے فرمایا احمد کی محبت سے بچو اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچا جاتا ہے جھوٹے سے پرہز کرو اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے وخیل سے دور رہو اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو پھیرا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے فاجر سے کنارہ کش رہو اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا پیارے دوستو حضرت علی کرملا وجہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ اور ہفتہ تک بقید خیات رہے لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ اکدس میں پرواز کر گئی اور یہ بھی روایت ہے کہ انیس رمضان المبارک جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور اکیس رمضان المبارک شب اتوار چالیس ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُن آپ کو بتاتے چلیں کہ چار برس آٹھ ماہ نو دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا اور تریسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن نے پڑھائی آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبدالرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن نے قتل کر دیا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمیں کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زوہ وائس کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن پر وقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین